دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انفینکس ہوتین ایس موبیل کا ائر سپیکر کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا سیم ٹرین نکالنا ہے سیم ٹرین نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کولے تو اسی سیم والی جگہ پر ناخن یا اپنر وغیرہ کو سا دے یہاں سے آپ کو رستہ آسانی سے مل جائے گا اور آپ کو یہ بیک کور آسانی سے کھل جائے گا بیک کور کولنے کے دوران اس کا جو فنگر ہے اس کو نیچے زور دے دے اور اس کا یہ بیک کور کول دے تو دوستو اس کے بعد اس کے اوپر اسے کے جتنے بھی پیچے سارے پیچ کول ایک بھی پیچ باقی نہیں رہنا چاہیے اس کا جو فنگرپنٹ سینسر ہے اس کے نیچے بھی پیچ لگا ہوتا ہے تو فنگرپنٹ سینسر ہٹا کے اس کا وہ پیچ کول لے پیچ کولنے کے بعد اس کا جو کور ہے وہ کول لے وہ ہٹا دے تو دوستو فرنٹ کیمرے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا ائر سپیکر ہے لیکن اسے پہلے بیٹری ڈسکنیٹ کر دے اور اس کا جو ائر سپیکر ہے اس کو باہر نکال لے تو دوستو یہ اس کا ائر سپیکر ہے اب اس میں دوسرا نیا ائر سپیکر لگا لے اس کے بعد اس کی بیٹری کو کنیٹ کر دے اور اس پر یہ کور لگا لے کور لگانے کے بعد اس پر پیچ لگا لے تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیچ لگانے جو پیچ آپ نے اس سے اتارے تھے دوسرے پیچ نہیں لگاؤ گے کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیچ لگا دیئے تو یہ نیچے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکرن کو توڑ دیں گے پیچ لگانے کے بعد اس پر فنگر پر سیسر والا جیک لگا لے اور اس پر بیک کور لگا لے تو بیک کور اس پر بلکل سیدھا رکھ کر سائیڈوں سے زور دے دے تو یہ خود بخود فٹ ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں اس میں سمٹری لگا لے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ